بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِقَةِهُ يُصَلُّونَ عَلِي النَّبِي يَا يُلَّذِينَ آمَنُ صَلُّوا عَلَيْهِ وَالسَّلِمُوا تَسْلِيمَهُ اللہم صلی علی محمد وعلي محمد دھروں معلومات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حکیم دلشاد حسین حاضر ہے سلام قبول فرمائیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے دعا گو ہے کہ جہاں جہاں جو لوگ اب بھی اولاد جیسینے میں سے معروم ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالائن پاک کے صدقے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے آمین سم آمین ان تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے ساتھ آمین کہا ہے مہترم ناظرین یہ ہمارا پروڑیم نمبر ٹو ہے جس میں ہم فی میر انفرٹیلٹی یعنی کہ خواتین کے وہ امراض جو اولاد نہ ہونے کا باعث بنتے ہیں یقینا یہ بہت وسیع مرض ہے لیکن میں اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کوشش کروں گا کہ ان تمام موضوعات کو زیر بحث لاؤں جن کی مدد سے آپ اپنے مرض کو سمجھنے میں اس کی تشریف کرنے میں اور پھر اس کا علاج کرنے میں آپ کو آسانی ہو خواتین کے وہ امراض جو اولاد پیدا کرنے کے اندر رکاوٹ ہیں یا اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ وہ امراض جن کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی یہ کافی وسیع ٹوپک ہے اس مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان تمام امراض کو آپ کے اقسام میں رکھیں جس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو اور آپ آسانی سے علاج کرسکیں محترم ناظرین نیچے سکرین کی اوپر میرے ایمیل ایڈریس ٹیلی فون نمبر ویٹس اپ ایمو موجود ہیں اگر آپ کسی جگہ پر کوئی بات سمجھنا چاہیں تو مجھے آپ ذریعہ ایمیل فون کے ذریعہ آپ رابطہ کرسکتے ہیں انشاءاللہ مکمل رہن وائی دی جائے گی میں اپنا پرگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے پرگرام نمبر ون کا ذکر مختصر کرتا چلوں جس میں ہم نے مردانہ امراض یعنی میر انفرٹیلٹی کے حوالے سے کافی تفصیل سے بات کی ہے مثلاً وہ امراض جن کی وجہ سے سپرم پیدا ہی نہیں ہوتے یا کم پیدا ہوتے ہیں یا وہ مردہ ہوتے ہیں یا ان کی حرکت کمزور ہوتی ہے میڈیکل میں ان امراض کو ایزوسپرمیا اولیگوسپرمیا نیکروسپرمیا کے نام سے لکھا پڑا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان امراض کی وجہات بننے والے جو مرز ہیں جس لائک جیسے ویڈکوسیل ہے ہائیڈروسیل ہے سومیٹوسیل ہے اپیڈمائیٹس ہے اور کائیٹس ہے اپیڈمائیس کی سیسٹ ہے سوائلنگ ہے پردر اور دوسرے جو مسائل ہیں تو ہم نے بڑی مفصل طریقے سے اس میں ذکر کیا ہے اور انہی مراز کے ساتھ ساتھ ہم نے میل آئپو گونیڈیزم کو بھی زیر بحث لائے ہیں تو وہ تمام حضرات خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے انہم مراز میں مطلع ہیں تو وہ اپنی پہلی فرصت میں ہم سے رابطہ فرمائیں انشاءاللہ انشاءاللہ مکمل رہنمائی دی جائے گی میں اپنا پروریم شروع کرنے سے پہلے ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پروریم نمبر ون کو بہت پسند فرمایا اس کے لئے انہوں نے مجھے ایمیز خطور اور فون پر اپر اپنے اظہار اپنے رائے کا اظہار فرمایا تو میں دل کی عطا گرائیوں سے ان کا مشکور ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں پوریمز کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینلوں کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکون گھنٹری کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہن سکیں ہمارا اگلا موضوع ہے نسوانی حسن کے حوالے سے یا خواتین کے بریسٹ پروگرم کے حوالے سے اس میں بھی بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں وہ ساری پروگرمز ہیں تو مقتصر یہاں پر از کروں کہ بریسٹ گروت کے حوالے سے کچھ حصہ تو بعض خواتین میں ہارمونز کے اب نور بڑھولنے کے میں سے پراپوریس کی گروت نہیں ہو پاتی یا کسی وراثتی امراض کی ویسن کی گروت نہیں ہو پاتی یا ان کی ڈائیٹ پروپر نورمل نہیں ہوتی اس کیسے ان کی پریسٹ گروت نہیں ہو پاتی ایسے تمام خواتین کے لیے ہمارے پاس بیٹی میڈیکیشن موجود ہے جیسے انشاءاللہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرض کو گروہ کر سکتے ہیں اس کے سائس کے حوالے سے اس کی ڈائیٹ کے حوالے سے اسی طرح فیمیس میں بریس پروپروم کے اندر ایک پروپروم بھی ہوتی ہے وہ خواتین جو ماں بن چکی ہیں اور بچوں کو مومن نے فیڈ کروایا ہے تو ان کے بریس دھیلے ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہتا ہے اور فیان میں لٹک دکھتے ہیں تو بسیکلی ان کے وہ ٹیشو دھیلے ہو جاتے ہیں تو اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے بھی میڈیکیشن موجود ہے ہماری دن میں اسی طرح سے بعض خواتین کے اندر کچھ ایسے ہارمونز کی پروڈکشنز زیادہ ہوتی ہے جن میں ان کی گروت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ خواتین بھی ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں جن کی بریس کا سائز بہت زیادہ ہو تو میڈیکیشن سے ہم کو نوربن کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ بریس کے بہت سارے دوسرے مسائل بھی ہیں تو انشاءاللہ کسی اور موضوع پر انشاءاللہ پرگرام میں انشاءاللہ اس کو موضوع بیس بنونا ہوگا مختصرن یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بریس کے کسی ایشور میں یا مطلع ہے اس کے سائز کے حوالے سے اس کے ٹائٹنس کے حوالے سے اس کی گروت کے حوالے سے یا آپ اس کا سائز کو ریڈیوز کرتے ہیں تو آپ مکمل اعتماد کے ساتھ پر کنسل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی مکمل ارنمائی دی جائے ہیں جی محترم ناظرین ایک مطلع پر گزارش ہے کہ وہ تمام پیشنس جن کو ڈاکٹر زراعت میں آئی وی ایف آئی وی آئی یا آئی سی ایس آئی ریکمینٹ کی ہے تو وہ ہم سے ضرور کنسل کریں انشاءاللہ ہی چیزوں کی ضرور باقی نہیں رہے گی ہماری دل سے دعا ہے کہ ہرانگل اولاد کی خشبو سے مہتا رہے لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل اس نیمے سے محروم ہے تو ہمارے ٹی پی تحقیق سے ضرور استفادہ حاصل کریں انشاءاللہ اللہ سونا ہماری شرموجہ کا برم رکھنے والا ہے آخر میں دعا ہے اللہ سونا ہم سب کو اپنی حسن مان میں رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیار رکھئے ہیں میں اپنی دعا ہوں آپ میں لی دعا کیجئے ہیں اسلام علیکم محمد اللہ علیہ وآلہ پاکستان زندہ پاکستان ہمارے اس چینلوں کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکون گینٹری کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہن سکیں موسیقی